اسلام علیکم جی کیا لیں آپ سب کے خیر خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں جی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جی آپ کو اور سب سے پہلے جی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے یوٹیوب میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جا کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو نہ دبانا بھولیے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کے جو اینا نوٹیفکیشن وہ ملا کریں تو سب سے پہلے جی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے پاس خوشخبری ہے جی میرے یوٹیوب سے ریلیٹڈ اور آپ سب کو وہ خوشخبری میں دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروٹ دے دوں جی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیسے سٹارٹ کیا 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 کب کیا اور کتنی محنت لگی اور کیا کیا مجھے سٹرگل کرنے کو ملا کیا کیا سیکھنے کو ملا اور کیا کیا جو ہے وہ مجھے فائدے ہوئے تو سب سے پہلے جی مجھے تقریبا نائن منس بیک میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کی اور میں نے اس ٹائم یہی سوچا کہ میں پراپر یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ یوٹیوبنگ سٹارٹ کروں گا بیچ میں بہت سارے بریکس بھی آئے بہت سارے پوزز بھی آئے لیکن یہ ہے کہ میرا میری موٹیویشن یہی تھی کہ میں نے یوٹیوب کو کرنا ہے ناٹ ایزا پروفیشن ناٹ ایزا کہ میں نے کوئی پیسے کمانے یا میں نے کوئی اس یوٹیوب کے اوپر ہی میں نے جو ہے وہ انحصار کرنا ہے یا یوٹیوب کو پر ریلائے کرنا ہے لیکن ایون کہ یوٹیوب is a good source of income اور آپ آج کل ایزا پروفیشن بھی لوگ اس کو لینے لیکن میرا ایسا کچھ نہیں تھا لیکن میرے یہ تھا کہ ہم یوٹیوب کے اوپر کیوں نہیں آ رہے کیونکہ میرے خیال میں اس ٹائم سارے ینگسٹر سے لے کے میڈیوکر ایج اور اولڈ ایج کے لوگ میجورٹی کوویڈ نائنٹین کے بعد سے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا آدھے سے زیادہ وقت آدھے سے زیادہ وقت تو نہیں میں کہوں گا ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو ہمارا ٹائم ہے وہ اس سوشل میڈیا موبائل یوز کر کے گزر رہا ہے تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بھئی ہم لوگوں کو دیکھنے کے بجائے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیوں نہ خود سے بھی کچھ ایک چیز کو سٹارٹ کیا جائے تو وہ میں نے سٹارٹ لیا جناب تقریبا نائن منس بیک اور بہت اپس اینڈ ڈاؤنس شروع تو اگر آپ نے میں نے مجھے شروع سے فالو کی ہے تو آئی وز ویری شائع کہ میں اپنے آپ کو کیمرے میں نہیں لے کے آتا تھا میں دوسروں کو کیمرے میں لے کے آتا تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ میں اتنا شائع تھا کہ میں کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہا تھا میں صرف وائس لے کے آتا تھا اور لوگوں کو میں کیمرے میں لے کے آتا تھا تو آہستہ آہستہ جی اس کو میں نے اوور کم کیا جب لوگ بھی شرم آ رہے تھے کہ بھئی یہ خود نہیں آ رہا اور ہمیں کیمرے میں لے کے آ رہا ہے تو پھر میں نے آہستہ ایسا اپنے آپ کو بھی کیمرے میں لانا شروع کیا اور شروع کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ان ویڈیوز میں اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت فرق نظر آئے گا تو یہ ہے کہ آپ کو ایک تو کیمرہ سے بات کرنا اور کیمرے کے اندر بولنا انٹروز دینا اور چیزوں کو لے کے چلنا یہ بہت ڈیفیکلڈ کام ہے یہ دیکھنے میں تو آسان لگتا تھا مجھے کہ بھئی یہ کیا ہے یہ یوٹیوبرز جو بھی کر رہے ہیں یہ تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں لیکن میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج تک اگر کسی نے اپنا اپنے آپ سے کیمرے میں بات نہیں کی وہ ایک بار کر کے دیکھیں کچھ دو تین لائنز بولنے کی کوشش کریں تو it's a very difficult job جی تو اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے تو کم سے کم اتنا آسان نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو experience کرتے ہیں جی سب سے پہلی چیز تو یہ اس کے بعد جناب آپ آ جاتے ہیں دوسرے technical جو چیزیں ہیں editing thumbnails اس کے بعد جو آپ نے clips جوڑنے ہیں کس editor سے آپ نے editing کرنی ہے quality جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ آ جائیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوئی پہلے میں normal جو میرے پاس mobile phone تھا اس سے میں نے start کیا پھر اس کے لیے میں نے special ایک تھوڑا سا بہتر camera والا phone لیا پھر gadgets لینا شروع کیے ابھی بھی میں بہت پیچھے ہوں لیکن میں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے گئے تو quality اور editing بھی skills آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل کو overview کریں day one سے لے کے اور آج کی اس ویڈیو تک تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے اس میں پیسے ہی کمانے آپ کو editing skills چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے آپ کو بہت سری چیزوں کے لیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو آنی چاہیے جو اس کو شروع کرنے کے بعد میں نے سیکھی کم سے کم تو یہ چیزیں تیکنیکل department کے اندر کچھ باتیں جی میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں جی اور in the end آپ کو اب اس خوشخبری کی طرف لے کے جاتے ہیں جی نو آٹھ سے نو مہینے کی محنت کے بعد جی آپ کے بھائی کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو گیا ہے فور تھاؤزن وچ آرز میرے کمپلیٹ ہو گئے جی اور آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اور میرے ون تھاؤزن سبسکرائبر پلس ہو گئے ہیں جی اور میرا یوٹیوب کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر میں یوٹیوب کا پارٹنر بان کے ہوں جی میرا چینل تو یہ بہت ایک میرے لیے تو بگ اچیومنٹ ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ محنت کی ہے اس حد تک نہیں کی لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ محنت کریں گے جی اس فیلڈ کے اندر بھی تھوڑا ٹائم نکال کے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ کو چیزیں بنانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد ایڈیٹنگ اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں آپ کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ منٹوں کا کام ہے لیکن یہ ریلی منٹوں کا کام نہیں ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے جی اپنی ویڈیوز کو بہتر بنائیں گے اب میں بہت سارے کانٹینٹ کے اوپر جا رہا ہوں فنی کانٹینٹ کے اوپر جا رہا ہوں ریویوز میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں کروں گا مختلف پروڈکس کے ریسٹرانٹ کے بہت ساری میں میرا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے اور نہ ہی میں ایک ٹاپک پہ جانا چاہا رہا ہوں میری کوشش یہی ہے کہ ملٹیپل جو ہیں وہ ٹاپکس اور کانٹینٹ آپ کو دکھایا جائے جو میرے سے ہو سکے گا جو پاسیبل میں کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ کریں گے ضرور کریں گے آپ لوگ کی سپورٹ کجی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے جو مجھے و فیملی اینڈ فرینڈ سب کا بہت شکریہ ان دا اینڈ میں ایک اپنے دوست کا شکریہ اگر نہ ادا کروں تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی جی میں بات کر رہا ہوں جی میرے بہت ہی پیارے بچپن کے فرینڈ جی سید زین العابدین اس ٹائم حال مقیم جی دبائی انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا جی بہت ہیلپ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اتنا ہیلپ نہیں کرتا اور زین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت کچھ سکھ بتایا بہت کچھ بتایا کہ اس طرح اس طرح چیزوں کو بہتر آپ نے کرنا ہے اور وہ میں نے آپ کی جو ہے وہ سپرویجن میں ان کو اس کو بہتر کیا تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ ادا کرنا مچ تھا تو تھینکس ایلوٹ جی آگے بھی انشاءاللہ آپ سے رینو بھائی میں لیتا رہوں گا اور سبسکرائبرز کا بہت شکریہ جی فیملی ان فرینڈ سب کا بہت شکریہ جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے بہت شکریہ جی آپ سب کا اور میں اپنے دوستوں فیملی اور جو جو مجھے سبسکرائبر یا جو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ضرور آپ کو اور ریڈی چینل یوٹیوب پہ بنا ہوتا ہے آپ اپنے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو ڈالنا شروع تو کریں اس میں کوئی آپ کا کوئی پیسے نہیں لگ رہے آپ کے کوئی چیز نہیں لگ رہے آپ آل ریڈی سوشل میڈیا سے ان کانٹیکٹ ہیں تو آپ لازمی جو ہے وہ چھوٹے سے سٹارٹ لیں انشاءاللہ یہ آپ کو بینیفٹ ہی دے گا یا کچھ سیکھنے کو کم سے کم آپ کو لازمی ملے گا ٹھیک ہے مجھے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جی ابھی بھی کچھ بھی نہیں آتا بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن اگر کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت کچھ بھی کہیں پہ بھی تو مجھے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے مجھے وہ میسج کر سکتا ہے کومنٹ میں کر سکتا ہے میرا نمبر چاہیے ہوگا تو نمبر بھی اس کو میں بھی دے دوں گا اور آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ فل سپورٹ کریں گے جی اور آپ لوگوں نے بھی میرے چینل کو سپورٹ لازمی کرنا ہے جی اندہینڈ سب کا بہت شکریہ جی اور مانیٹائزیشن ہوگی انشاءاللہ جلد جی اپنی ٹیم کے ساتھ میں کیک بھی کٹوں گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس و سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو دبا دیں زیشان ستی و لاغز اینڈ چیلنجز انشاءاللہ آپ کے لیے مزید اچھی اور مزیدار ویڈیوز لے کے آتا رہے گا تب تک کیلئے دیدئے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا